جی آپ کو لائیو لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں شیبلی فراز، حماد ازر اور مراد سیڈیاں پر موجود ہیں جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیڈر شیبلی فراز گفتوگو کر رہے ہیں ناشنال اور لوکل جو ایکنومک سیچویشن ہے ان چیلنجز کی وجہ سے اس سے آپ سب بخوبی باخبر ہے ایسی صورتحال میں اپوزیشن جس کا کہ ایک پارلیمانی سیاست میں ایک اہم کردار ہوتا ہے اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بلکہ اس سے حکومت سے زیادہ کہ وہ ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ وہ حکومت پہ ساری ذمہ داری ڈالیں اور خود ایک تماشائی بن کے اور اس بات کا انتظار کریں کہ چیزیں خراب ہوں ان کی آج کی پریس کانفرنس اسی بات کی ریفلیکشن تھی ان کی ہر بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں وہ اس بات میں بغلے بجا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات بنے جس میں کہ ان کا دوبارہ اقتدار میں آنا پوسیبل ہو جس طرح کی باتیں انہوں نے کی اس میں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگل میں لپک رہے تھے شولے تاؤت کو رکس کی پڑی تھی جبکہ ہمارے ملک میں مشکلات ہیں یہ رکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ رکس کر رہے ہیں ایسے دو حکومتیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نون جن کے کے لیڈران آج ٹی وی پر تھے اس ملک کی جو بھی سچویشن ہے اس ملک کی جو معاشی جو اس کے اداروں کی جو اس ملک کے عوام کی جو حالت اظہار ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبوشن ان دو پارٹیز کی ہے انہوں نے اپنے ادوار میں آ کے اپنے ذاتی کاروبار کو فروغ دیا ملک کے اداروں کو تباہ کیا اور لوٹ خسوٹ کر کے ملک سے باہر جائدادیں بنائیں اور ملک سے جا کے باہر بیٹھ گئے ان کی اس منافقت کا ثبوت یہی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے لئے عربوں کی جائدادیں بنائیں اور ادھر آ کے یہ غریب لوگوں کا رونا رو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاگ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ان کے پاس سب کچھ ہے ان کو غریب عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے جو کہ عمران خان پرائم میسٹر کو ہے پرائم میسٹر عمران خان نے جس ثابت قدمی جس clarity of mind کے ساتھ اس وبا کو اڈریس کیا ہے جس طرح پاکستان کا عالمی تشخص دوبارہ بحال کیا ہے آج یہ جو جو لوگ ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ یہ دیکھ نہیں سکتی ہیں کہ یہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا شخص بھی آئے جو کہ جس کا نہ کوئی کاروبار ہو جس کے نہ کوئی ذاتی وہ ہوں ایجنڈا ہو ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ تو احساس شرمندگی ہونا چاہیے کہ جس حالات سے ملک دوچار ہے جو مشکلات ہیں ہماری اور عالمی اس صورتحال میں الیکشنز کی بات کرنا اس صورتحال میں بجٹ پہ کرسزم کرنا چلے بجٹ پہ کرسزم کرنا تو ان کو ان کا واجب بنتا ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو محروضی حالات ہیں ان کو جاننے کے باوجود ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا اس ملک کو اس حالت میں لانے کا آج وہی اس بات پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی کی شکست تو بھی جس میں کہ کوئی شابہ شریف گروپ ہے تو کوئی نواز شریف گروپ ہے تو کوئی مریم نواز گروپ ہے اور کوئی شاہد ساکان گروپ ہے وہ ہمیں دانا دے رہے ہیں ہم امران خان کی قیادت میں جتنی بھی پارٹی ہے وہ بلکل ایک سٹین کے ساتھ ان کے ساتھ مکمل یک جیتی ان کے ساتھ پوری سپورٹ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اگر کوئی نجات تہندہ ہے وہ ہے پرائیم اصر امران خان اور وہی اس ملک کو اسی بلندیوں پہ دے جائے گا جس کی کہ یہ ملک بنا تھا جس کے لیے کہ یہ ملک اس کا حق دار ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بجٹ پہ چونکہ باتیں ہوئیں تو ہمارے جو اندرسٹیز کے منسٹر ہیں جنہوں نے بجٹ میں بڑے پیش پیش رہے ہیں انہوں نے بجٹ پیش بھی کیا تھا تو وہ ذرا بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اور عوام کو آگے ہی دے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دلئے کہ آج اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دوبارہ اپوزیشن نے بجٹ کو راجتہا کرنے ہم ترینے کسی زمان بھی کہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی گی آج میں نے کس چیز کو راجت کیا اس بجٹ میں تو کوئی نئے ٹیکسز لگائے ہی نہیں گئے بلکہ کسن کسن کی رییف نہیں ہوئی کسن کسن کے ٹیکسز کو ویڈھولڈنگ ٹیکسز کو قسم جیوٹیز کو ان کو ختم کیا گیا تو کس چیز کو راجتہ رہے ہیں یا اس پاس کو راجتہ رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگائے اور ان کو مائیوسی ہوئی کیا تھا اس کے کام دیا تھا اس کے باوجود جو ہم نے رییف دیا ایک سروں ساٹھ لاکھ بھرانوں کو ہم دنگاز پہنچے آرہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوگا تیس لاکھ چھوٹے کارلاؤں کے جو ہم نے بلکہ بلکہ بھیئے کیا اس کو راجتہ رہے ہیں جو لکھوں کارلاؤں کو سیف دنگ کی سسیلیٹی کے ذریعے ان کے جو قرضے تھے ان کو آگر اس سے جول کر دیا گیا ان کو ڈیفر کر دیا گیا ان کے پرنسپل کو کیا اس چیز پر یہ راجتہ رہے ہیں اینڈی ایم اے نے بجلی کی طرح جو سام کیا اس کرائیسس کے اندر صحیح جو ہے عصوبوں کے پاس اس کے باوجود اینڈی ایم اے نے لاکھوں کی تعداد نے امزاد ہر عصوبوں کے حسطانوں کی ذریعیت ترکتائی کیا اس چیز کو راجتہ رہے ہیں پڑھنے لگا تھا تو بجٹ سیبل نہیں ہوا تھا بجٹ ایک ٹھیک ہے ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے وہ سامیے سے کہ ہم بجٹ کو راز کرتے ہیں ابھی بجٹ پڑھا ہی کسی لگا تھا تو یہ ایک روایت بن گئے یہ انٹرکولیٹی پر پونٹس کو رہی تھی اور میر 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 کرتا تھا کہ اس مصطبع تو کمک کم ملک اس قبعہ میں ہے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں یہ ذمہ دالی کا ثقوت دیں گے لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جسان شبلی بھائی نے کہا کہ ان کو ان کو صرف اپنے سربائے کیسے کر رہا ہے ان کو صرف اہنا بجائی ہے پٹرال پائسس کے اوپر بات ہوئی ایک پاس نے یہ کہا بڑے جوش میں آکے کہ یہ حکومت نے ٹیکسس بیزار سے پٹرال پہ اور بھائی جا کر دیکھ پھولو جب یہ قیمت نیچے گئی تھی تو پی ڈی ایسے ہم نے ایک گیا ہوا تھا پٹرال پہ اور سترہ پیسس تیل سیکس کی شراتی آج جب یہ قیمت گئی ہے اوپر تو آج بھی وہی ہے اتنا ہی تکیل ہے اور اتنی ہی شرائع سے تیل سیکس کی یہ جو کیمت اوپر گئی ہے جس نے تیزی سے تاریخ میں کبھی تیزی سے تیل کی قیمت نیچے نہیں آئی اور اسی لیے پاکستان میں ہم نے ساری ریلیف آگے پر حامل دی کوئی اور خصے میں دنیا میں ایسا ملکنی ہوئے گا جس نے اتنا ازادہ تیل کی قیمت کو کم کیا جتنا حاملے کیا اور بین الاقرامی منڈی میں بہت تیزی سے تیل کی قیمت واپس اوپر گئی آپ نے دیکھا کہ وہ یہ 20 دول کے قریب ہوئی تھی برینڈ کی قیمت جو ہم بڑھاتے ہیں وہ 40 دول کے دونیوں کے تو یہاں بھی وہ قیمت بڑھنی تھی ان کے دور میں نہیں بڑھنی تھی 2014 کے لئے پینسس ایک ہی مہینہ میں بڑھ گئی اسے جباری ملکنی میں قیمت دیکھتی عمری صاحب نے مہینہ بھی بتایا اپنی سکرین میں پانجمت میں یہ تاب ہوا تھا تو ضرورت اس وقت یہ سی کے پولیٹکل ہم جس حکمت اعملی سے ہم نے کام لیا اس عباد سے دین کرنے کے لئے آج آپ دیکھیں اپنے اپنے گھر دیکھیں جو ممالک ہیں وہاں پہ ہندوستان میں کیسز جسرہ بڑھ رہے ہیں ہم سے تہیزی سے کئیسز بڑھ رہے ہیں صورتہ احضاروں کی کیسز روزانہ کی تعداد میں احضار کرنے کی کوشش کی گئی اور باب کوئی سمارٹ روگ روزان تہیز کرنے کی کوشش کیا گیا اپنے لوگوں کی گھر رکھ سامنے رکھتے ہوئے ان کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کی وسائل سامنے رکھتے جی میں ریکرست کروں گا مراد صحیح سے کہ وہ بات کریں جو سندھ کے حالات ہیں اور جو جنرلی پولیٹیکل سیچویشن ہیں جی اس کے اللہ رحمان رہی شکریہ شیولی بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج یہ تو نام دیرے متحدہ پوزیشن کا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے پرام منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ آپس میں نورہ مجھے یاد آیا کہ مگر دیکھ آج ملتے ہیں کہا نہیں ان کے مزاج ملتے ہیں مقصد ان کا ایک ہے کہ پرام منسٹر عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد دو ترجیحات موجودہ حکومت کے سامنے رکھی کہ اس ملکہ غریب طفقہ آج تو ہونا چلی تھا ہمار میں بات کی بجٹ کی اوپر یہی رکھتہ لگانے کے نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بجٹ سے پہلی ہی رکھتہ لگا لیا ہے اور بجٹ میں ٹیکس نیا نہیں لگتا بجٹ میں دو سو آٹھ عرب روپیہ پاکستان میں غربت کے خاتمی کیلئے رکھا جاتا ہے بجٹ میں سبتر لاکھ پنجاب کے اندر جو ہم نے پچھلے ایک سال میں دیئے ستر لاکھ تیر انصاف کار مطلب ہیلپ انشورنس کی جاتی ہے اس مرتبہ خیبر پختنخوا کیونکہ اٹھاری ترمیو کے بعد سبجکٹ ہے ہنڈر پرسن خیبر پختنخوا اور دنشدہ ازلا کی دس لاکھ تک ایک خاندان کو مف اور بہترین علاج نصف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ صوبے کے بڑے اسپتالوں میں دینے کا اعلان ہوتا ہے کل ہی فرام منسٹر عمران خان ازاد پشمیر جاتے ہیں ون فائن ٹو ملین خاندان کیلئے صحت انصاف کارٹ کا اعلان ہوتا ہے کہ صحت ریاست کی ذمہ داری اور غربت عام سخت کیلئے کبھی غربت کے خاتمی کیلئے کبھی بیوہ خواتین کیلئے کبھی بزرگ شہریوں کیلئے اس قسم کا جان پروگرام نہیں لے جائے تھے آج ہم یہ بھی سمجھے تھے کہ بات ہوگی فرزنگ زرداری کچھ نہ کچھ سنگ کے ایسے سٹرس بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا اخدامات کیے موجودہ عالمی وبا کے دوران وہ حساب رکھ لیں گے کہ جو ہمارا دعویٰ تھا پانچ لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا پھر تین لاکھ پہ آگئے پھر دیر لاکھ پہ آگئے کوئی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ لیں گے کہ انہوں نے بھانچ کے علاوہ کسی کو راشن دیا تو نہیں دیا وہ بتا دیں گے کہ ساڑھے پانچ کرب جو سن کو آٹھ سالوں میں ملا انہوں نے صحت کے لیے کون سے ایسی اخدامات کیے یا انہوں نے سن کے اسپطالوں کو بہتر کیا یا صحت انقصاب کارٹ کی طرح ہیل انشورنس کی طرح کوئی پروگرام لے کی آئے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ حکومت کی جب آپ سن کے پیسے کا سوار کرتے ہیں جو پیک اکاؤنٹ کی جائے تو اس کے آپ تمام سواروں کے جواب مل جائیں گے کہ سن کی طرفی کا غرب عالمی وبا کو قابو کرنے کی موجود حکومت کوئی اقدام آج ہی بلوم برک اور گرپ نیوز کے اوپر جو سوری آئیو میں آپ کے سامنے لے کیا ہے کہ دنیا کہہ رہی یہ کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ آج تین مہینے پہلے پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا عمران خان نے کیا تھا اور یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عمران خان نے پہلے دن کہا کہ ہم نے لوگوں کو اس بیماری سے بیروزگاری سے غربت سے ان تمام چیزوں سے بچانا ہے پاکستان کے اندر جب یہ لاک دون دو ہفتی کا ہوا تو اس دوران پاکستان کی تاریخ کا جان سرین اور سب سے بڑا بارہ سو عرب کا ریلیز پیگج دیا گیا لیکن اس میں جن کے روزگار متاثر ہوئے تھے جو ہمارا ڈیلی ویجر جو جو جاڑی دار جو مزدور جو رشت ڈرائیور وہ متاثر ہوئے تھے ان کی لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک سو چھوالی عرب کا پروگرام شروع کیا گیا پاکستان نے ایک کرو بیس لاح خاندان کو بارہ ہزار روپے دیئے گئے تقریبا تین تیس لاح خاندان اس میں سن کے لوگوں کو کہ تین کرو ساٹ لاح خاندان تک یہ ریلیف پہنچانی ہے پھر دوسرا آپ کا ہمسائے ملکہ انڈیا کے اندر چونتیس پیس آبادی کی بات ہو رہی ہے جو دنیا کے اندر اس وقت ان کے اوپر سرویہ ہو رہی ہے کہ ان کو اگر ایک ہفتے کے اندر حکومت اندار نہ پہنچ جائے تو ان کا یہاں پہ زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے کس طرح بارہ کرو لوگ لاک ڈاؤن کی وڈا سے انڈیا کے اندر بیروزگار ہو جائے چار کرو تو امریکہ کی یہ گورو سے بڑے مقاصر ہوتے ہیں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جب امران خان بات کی تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو امریکہ کچھ اور کر رہا ہے یہ پاکستان میں کیا فیصلہ ہوا کیونکہ یہ تو غلامانہ زہنیت کے مالک ہے آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے تو یہ تو ہو گئی جو آلیو عبا کی اوپر بات پھر اس کے بعد بات کی گئی امران خان کی آج شہباز شریف کے اور اسی بات ہوگی کہ جب وہ آئیں گے شہباز شریف جب آئے بڑا جکھن منایا گیا تھا کہ شہباز شریف آگیا پتہ نہیں کمانڈر سنی گاڑ آگیا کرونا کو بگائے گا پھر اس کے بعد کسی نے اس کو نہیں دیکھا یہ وہی شہباز شریف جو گارنٹر بنی تھی نواز شریف کی نواز شریف کی پتہ نہیں پلیس گر گئے پلیس کا کیا ہوگا آج اگر نہیں گئے تو بر جائے گا یہ سارے ڈرامیا ہوتے تھے یہ گارنٹر بنے داماد اس کا مفرور بیتہ سلیمان سے احباد جو سپیشلس تھا وہ مفرور اشتہاری ان کے اکانوی گارنٹر ٹھیک کہ ہمارا حماد اذر ہے یہ پتہ پیش کرتا ہے پاکستانیوں کو فخر ہوتا ہے لیکن ان کا جو خزانہ تھا اشتیاری بیٹھا ہوا ہے تو معیشت کیونے ٹھیک تھی تو اشتیاری کیوں بیٹھا ہوا ہے ان کا ملتہ اسماعیل اس کے بعد آیا تھا اس نے ان کے اکانوی پر کیا بات کی تھی وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے اس نے تو حق کر دی یہ کار کی جو پی آئی ای خریدے گا مطلب نواز شریف ملتہ اداروں کا اتنا بیڑا غر کر دیا ہے جو پیسہ انہوں نے گروہ ملتہ بنائی ہے اس کو واپ اس اپنے بچے جو مفرور اشتہاری بنے ہوئے ان کو آف اس لانی کی بات ہوگی لیکن ان کو دکھ ہے دکھ کیوں ہے کہ آج پرام منسٹر عمران خان کی وجہ سے جو خواجہ سے آج بات کر رہا تھا یہ جب امریکہ گیا تو اس نے کیا کہ ہم بڑی لبرل ہیں یہاں پہ آکے بڑی دیوی بن جاتے ہیں عمران خان 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 جو مسلمان کی دل ازاری ہوتی ہے اس کے اوپر عمران خان میں بات کی کشمیر کا مسئلہ یہ سیاست کرتے ہیں چوپر لیکن چوہن سالوں میں چوہن سالوں تک کوئی یوین سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ نہیں تھا عمران خان کی وجہ سے ایس انٹرنیش ہو گیا اور ایک سال کے اندر دو دفعہ یوین سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ آ گیا پاکستان اور پاکستانی اور پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے دشتگردی کی جنگ میں خوربانی تیوی کے پاکستان میں دشتگردی کی تکانی ہیں آپ بہت پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی لیکن عمران خان وہاں پہ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں آج پاکستان سے فرم بات کرتا ہے تو زرداری اور نواز شریف کی طرح دو مور کے مطالبے نہیں ہوتے زرداری کی طرح کوئی سیا یہ کہ داریکٹر سے مل کے وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ آکے فاتح کے اندر گرون حملے کرے آج عمران خان خودداری سے بات کرتے ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کو فخر محسوس ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا کہ پاکستان تیروریزم سے سوریزم پہ پہتانا جانے لگا پاکستان کو دنیا عزت دینی لگی جب آپ وہاں پہ جاتی کیونکہ اور کی زبان بولیں گے تو پھر دنیا آپ کی عزت نہیں کرتی دوسرا دکھ ہوگا ان کو دکھ یہ ہوگا کہ اگس دو آزار اٹھارہ تریبیون میں بھی آیا ہوا ہے اور یہ سات ممالک دیوالیا ہونے جا رہے ہیں اس نے ایک پاکستان کا نام تھا عمران خان کے حل تینے پانچ دن پہلے لیکن اللہ کا دیوالیا بنانے کی طرف جا رہے تھے اور آپ کیا پر پڑتا جب آپ کا سب کچھ ادھر ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اللہ کا خواب کا وہ پورا نہیں ہوا انہوں نے کا قرضوں کی بات کی پانچ ہزار عرب روپیہ ہم نے آپ کی لئے ہوئے قرضوں کی سوٹ میں عمران خان نے ادا کیا ان کو اس کا بھی دکھ ہے ان کو دکھ یہ ہے کہ جو غریب سٹھوں پہ سوتا تھا دوستو پناہ گاہ عمران خان نے بنائی یہاں پہ پانچ پانچ آفیس اس کو آپ رکھ رہے ہیں لیکن بڑے بڑے پرام منسٹر ہاؤس میں رہ 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 ہیں لیکن غریب جو سٹھوں پہ سوتا تھا بڑے شہروں کے اندر اس کی آپ کو پرمان نہیں تھی آپ کو اس کی اس کا بھی دکھ ہے کہ صحت ہیلٹ ان سورنس کا جو میں نے پروگرام آپ کو بتا لیا کہ پورا خیبر سنخواد زم شدہ آزاد کشفیر ستر لاکھ سنجاب کے اندر یہ پروگرام آپ لے کے آرہی ہیں پھر ان کو ایک اور دکھ ہے جو انہوں نے فرزند زرداری کا جو مراد علی شا ہے اس میں انٹی سی کمیٹنگ نے خطیق اجزار کیا کہ پروگرام پروڈیٹ بول دی گئے ٹین پرسن ہم نے احساس کے اندر سلکہ کوٹا بڑھا دیا مطلب یہ کہ غربت سلکہ اندر بہت زیادہ ہے لہٰذا ہم نے ٹین پرسن کوٹا بڑھا اس اس کیوں پر ان کو خوش ہونا چاہیے لیکن مراد علی شا کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ترخیاتی کام یہ جو غربت کے ساتھ کے پروگرام آرہے کیونکہ ان کو داریک پیسہ آئے گا تو جی ایٹی جو بنی تھی ادھر جائے گا پھر ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہمارے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا نام ان کے دور میں کسی بھی ادارے کے ساتھ لکھا تھا وہ تمام خسارے میں پاکستان سیل مل خسارے میں زرداری لے کے گیا اور نواز شریف کے دور میں بند ہو گیا پاکستان انٹرنیشن ایل لائن خسارے میں پاکستان پوز خسارے میں پاکستان خسارے میں غرض یہ کہ کوئی بھی دارہ پاکستان کا نام جس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ خسارے میں چلے گئے آج عمرانستان کی برست بھی فارمت ہو رہے ہیں اور آپ کی ادارے اوپر جانا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد ایک اور بات کی گئی بجلی اور گیس کے حوالے سے اور پاجہ آسیر کو اس کا بہتر انگازہ ہوگا کہ دو آزار تیرہ میں جب ان کی حکومت بنی تو چار سو اچ کی عرب کا بڑا فراد اور کیس آپ کو یاد ہوگا میرے دوستو کہ بغیر اڈٹ کے چار سو اچ کی عرب روپیہ آئی ٹی پیس کو دیا گیا اس کا اڈٹ بھی ہوا اس میں جو ان ریگولریٹیز تھی وہ بھی سامنے آگئی یہ بہت بری طرح ایکس پوز ہو گئے لیکن جب جا رہے تھے تو انہوں نے نسکر اتنے مہنگے معایدی کی پنگر بیس سال تک کہ میسی ایل این جی کے معایدی جو تھے اور جو بڑے کرپشن کی کیسیز بھی بنی تھے یہ کہہ رہے رہے کہ آگے یہ بھی مہنگے ہوں گے ان کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ایل این جی مل رہی ہے اس سے دبل کی تعدہ دبل سے زبنے سے زیادہ اس وقت پاکستان جو ہے تقریبا تین گناہ پاکستان میں پاکستان اس کے عدا کر رہے پاکستان کو ایسے معایدوں میں انہوں نے جکرا کہ اگر پندر بیس سال تک آپ بجوی استعمال کریں نہ کریں آپ جیس استعمال کریں نہ کریں ایک دن کا دو لاکھ پینتالی ہزار نے اس کا ارڈٹ کیا ارڈٹ ریپورٹ سامنے آئی ارڈٹ ریپورٹ سامنے آئی تو اس میں ان ہی کے آئی پی پی جو بنے تھے وہ بھی سامنے آگئے اور یہ معاید دیکھ مقصد یہ ہے کہ آگی کیلئے ہم ان چیزوں کو اس طرح ٹھیک کریں کہ آپ بجوی اور سختہ گیس میسر ہو تو پرام منسٹر عمران خان نے اس کا ارڈٹ بھی اسی مصد کیلئے کیا اور یہ ان کے کارنامے تھے آخر میں میں نے تو ان کے جواب دی میں اب شیبلی بھائی کی جانت کے چند سوال بھی کروں گا خصوصا کہ آپ کہیں دہائیو سے وہاں پہ حکومت کرنے سر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا لیکن تین ہزار پچھلے چار پانچ سالوں میں وہاں بھی بھوک کی وجہ سے بچے مرے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے ان کی یہ مجا کے ہم سے سوال کریں گے جمہوریت ہے جو پرچی پہ آتے ہیں ان کو اس چیزوں کا احساس نہیں ہوتا آپ کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا لیکن یہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ایک حرم آپ سے سوال کریں کہ تو غربت سے لوگ مر رہے ہیں آپ نے ان کی یہ کیا کیا پاکستان کے اندر جتنے ونٹی تک تین مہینے کے اندر عمران اس آلی عبا کے دوران لے گیا لیکن ڈاکٹر فرقان آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تو انٹی آیا کہ سن کے اندر غربت زیادہ ہے تو آپ کو اس غربت کی طرف کوئی تو جو نہیں آپ کو خوش ہونے کی بجائے آپ کی تکلیلیں جاتے ہیں آپ بیس کا ڈیٹا دیکھئی گی گ اس کی طرف کوئی تو جو نہیں خیبر کو سن خوا اپنی بجٹ میں ہنڈر پرسن ہیلپ پر فیملی کسی بڑے پرابیٹ از پسان میں کیا اچھار بھی ترمیل کے بعد ان کے پاسپرن نہیں جاتے ان کو کوئی سیت پر توجہ نہیں دینی چاہیے تھی نہیں انہوں نے منصوبوں کا اعلان کرنا ہے اس پیسے کو پیک اکاونٹ کی نظر کرنا ہے میں اقام والی سے دو سوال کرتا ہوں بجلی کے مہنگے معایدے آپ کے دور میں ہوئے تھے کوئی شرم حیاء ہے چار سو اچھی عرب بغیر اگر کا آپ نے دیا وہ سب سے بڑا سکینڈل بنایا کوئی شرم حیاء ہے بار سو عرب تک بڑھتا جانا تھا کیوں بڑھتا جانا تھا پاندرہ بیس ساٹھ روپے سے آپ کی کسی کے نوکری کر رہے ہو کوئی شرم حیاء ہے آپ شباز شریف روزانہ سوال کرتے کہ میرے سوالوں کی جواب نہیں ملے سوال پوچھتے کہ آپ ایک ایک ملشی دیر عرب کی ایک ایک کیس وائی جو ہے اس کیوپر ٹرنزیکشن بھوری تھی سرکاری گاڑیوں میں کیمیشن کا پیسہ سرکاری اشکار میں زیادہ اور منی لانڈی ہوتی تھی اس کا جواب نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے میرے کے اندر جاکش بائی شریف کہتے ہیں کہ میں تو بینٹسے ہیں وہ دودھ دیتی ہے میں وہ پیچھتا ہوں اس پر اپنا گھر چلا تھا مطلب یہ آکے یہاں پہ بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو دوبارہ جا کے سوال پوچھی گئے تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہاں جو میڈیا کی اوپر چلا تھا کہ کرپشن تو ہوتی ہے کرپشن ہوئی ہوگی اور میرے بچوں سے پوچھے لگے اگر آپ مجھ تارے بائی کوئی شرم حیاء ہے پاکستان آپ چاہی نہ چاہے پاکستان بدلے گا آپ کے پارٹی کے اندر جو اس پوزیشن کے حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے واضح ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں آپ جائیں ایک دوسری سے ہاتھ ملانا گوانا نہیں کرتے ایک دوسری کے خلاف اس قسم کی سادھی کے ہو رہی ہے کیونکہ چیس ساتھ کو گروپ مجھے پتا ہے جو شبری بائی نے ابھی نام دے ان کے اندر تو اسی تقسیم ہو گئی ہے کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو کیا عوام کا سامنہ نہیں کر پا رہی اس تقسیم ان کے اندر سے حیث حساب ضرور بن چکی ہیں تو یہ بھوک چکے ہیں ان کے پاس کوئی ضلیل نہیں ہے ضلائع ان کے پاس ختم ہو چکی ہیں اور پاکستان عمران خان کی تیادت میں تلقی کر رہا ہے انشاءاللہ سرح عالمی سطح گھر بنی گانہ میں رہنے لگا عوام کو اس چیزوں کا احساس ہے سیاہ انصاف کار دیا انشاءاللہ عمران صاح کے قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا اور جو چورو کی مجلس ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کبھی مولانا کے کنٹینر پر آپ کو نظر آئیں گے کبھی کیا کبھی کیا یہ ہر قسم کی اس قسم کے حربے کریں گے ایک جس کے عمران صاح کے خلال لیکن آپ کی شروع کی مجلس ایک طرف آپ کا اتحاد ایک طرف صفر جمع صفر آپ یہی رہو گے اور عمران صاح اور پاکستان یہ قوم کا اتحاد انشاءاللہ انشاءاللہ جو پاکستان نے صحیحی دفعہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اس بجٹ کو بھی اوام اپری شیئر کرتی ہے اس کو بھی اپری شیئر کرتی ہے پاکستان انشاءاللہ عمران صاحب کی طرف میں ترقی کرے گا جتنا رونا دھونا ہے جتنی کوشش کرنی ہے جتنے آپ نے اپنے اپس کے غم باٹنے ہیں وہ آپ کرتے جائے اور انشاءاللہ پاکستان آپ کی نظروں کے سامنے ترقی کرے گا شکریہ جی آپ کے پہلی دفعنی ہو رہا مختلف فوقات پہ سارے ایم ای 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 اپنے اتحادی سیلیٹر جتنے بھی ہیں ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک موقع ہے جس میں بجل سیشن کے لیے سب آئے ہوئے ہیں تو یہ اس موقع پہ ان کا بلانا کوئی نئی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ اس میں بھرپو شرکت ہوگی سب بھی آہ دیوی کو کام کر دیکھیں آج بھی آکھ سیشتان میں اتری سیشتر جو مالک ہیں اس سیشتر کام ہے اور اگر آپ سکھتے میں بھی دیکھتے ہیں آج یہ تو کیسا ہے کہ ہندوستان میں پاکستان سے کم ہے یا سکھتے آج اور اگر آپ یکم جنوری سے اب تک رہے ہیں یکم جنوری سے اب تک 42 سیشتر سپورٹی مست کیا اور آج بھی یہ قیمت بڑھنے کے بعد ہماری جو خورتے کے اندرس جہاں غریب ہمارے ہیں جہاں ہم سے زیادہ ضرورت ہے مہترین کی تیمتے ہم سے ہم نے سکھتے بہت جو افتاد جو ہمی سر مجھ친 افتاد آپ نے افتاد عصہ دوسرا انسان افتاد کیا بد مست کسر دوسرا کیا افتاد اور جو لہت س spine س میں دوسرا بحش مست آر تی یہ خواجہ شف کا یہ ہے کہ ایک کوئی اقامہ والا ہے سب کو پتہ ہے کہ اقامہ بولڈر ہے دوسرا ہے کہ ایشن سوسائیٹی سے بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ کیا اور وہاں پہ ایک گھنٹہ نو منٹ کی اس کے انٹرویو میں اس میں وہ سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ امران خان بڑا لیبرل ہے ہم بڑے لیبرل ہیں امران خان بڑا دین ہیں امران خان تو دین کی بات کرتا ہے امران خان تو اسلام کی بات کرتا ہے ہم بڑے لیبرل ہیں امران خان ریاست مدینہ نصب اس کی اصولوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بلیف ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنے اس مملے کے خضادات کو انشان اللہ ہم نے صحیح معنوں میں فلاحی ریاست بنانا ہے اور ہم ترقی تب کر سکتے ہیں آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو معاشر ترقی کر چکے ہیں فلاحی ریاست ہیں تو وہاں پہ عوام کی اوپر کمزور سب سے کوشش ہوتی ہے انشاء اللہ این اصولوں پہ چل کے نصب یہ کہ یہ بیان ہوتا ہے ہمارا ہم امریکہ کے اندر اقوام متحدہ میں بھی اپنی امران خان کی سکیچ کو سنا کہ انہوں نے بات کی اور اپنا کر ہم نے پاکستان کو کی اصولوں کی اوپر چلانا ہے تو مدینے کی ریاست کی اصول اوپر کرانے کی بات ہے کل انشاء اللہ پاس ہو جائے گا ہم پورے متوفر مطمئن ہیں یہی بیان دیتے رہتے ہیں اور ان کی یہ جو ہے تو غلط فہمی جو ہے تو کل دور ہو جائے گی کل میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بلائیں ان سے یہ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی صرف سے ہو جائے گا اس کا صحبہ صحبہ جواب ہے کہ یکم کو بستے تو شیر پر پیٹرول کی جیمہ دور بڑھا لی کر لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ٹیکسز کو برابر رکھنا ہے اور آلیومنڈی میں جتنی قیمت آگے آئی ہے اس طرف آپ نے پاسم کرنا ہے تو پھر وہ جتنا پاسم پیچھے سے آئے اتنا تو آگے دینا پڑھنا چاہتا ہے تو ہم نے جو دیکھیں اس نیٹ کو پیوریشن کو بڑھا کے ہم نے اس کو سٹیکر کیا ہے اس کے امپیکٹ کو ساتھے منمائز ہو سکتے ہیں نہیں ضروری نہیں وہ کدھر ہے خود کدھر ہے دیکھیں یہ ان کی خواب خیالی ہے خام خیالی ہے ہم اللہ تعالی کے فضل سے پوری سٹرنس کے ساتھ بجٹ کو بھی پاس کرائیں گے اور ہماری پارٹی بھی متحد ہے اور یہ ان کے جو یہ خواب ہیں کہ یہ اقتدار سے بایت تو رہنی سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اقتدار کو کوئی غریبوں کے لیے استعمال نہیں کرنا انہوں نے اپنی جو بزنس جو کہ ان کو عادت ان کے موں کو جو خون لگ چکا ہے کرپشن کا اور اپنے ملک کو کے وسائل کو لوٹنے کا اب وہ اپرچونٹی نہیں ہے تو یہ بیتاب ہو رہے ہیں دونوں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کی بیتابی نظر آ رہی ہے تو انشاءاللہ اب پاکستان بدل چکا ہے اب یہ قصہ پارینہ ہو گئے ہیں شہباز شریف کا میں جواب دے دوں ایک جملہ کہ وہ خود کدر ہے اگر شہباز شریف کے اور کی بات کرتے ہیں فیٹی سکینڈل آیا سترہ سوال پوچھئے گئے نو دو گیارہ ہو گیا پھر اس کے بعد آیا کہتے ہیں کمانڈر سیپ گارڈ آ رہا ہے پھر اس کے بعد تھی کسی نے دھیکا نہیں ہے کہاں پہ چھوٹ گیا تھا پتہ نہیں کہ زمین کے اندر گز گیا تھا کہاں پہ تا کس کو پتہ نہیں میں نے بلایا پورا میڈیا دکھا رہا ہے کہتے ہیں کہ شہباز شریف پتہ نے دیوار پھلانکی گیا کہ کدھر گیا پھر اس کے بعد جب بلایا جاتا ہے زراہمز نے پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میری بیوی سے پوچھیں میرے بچوں سے پوچھیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں تو بینسوں کا دودھ بیچ کے اس پر گزارہ کرتا ہوں وہ بات کرے گا مطلب اب بھی مزہ لینے کے بڑھے اگر یہ ان کی اپوزیشن ہے تو پھر بفاقی بوزرائی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس کے اندر انہوں نے اپوزیشن کی پریس کانفرنس کے جوابات دیئے ہیں جس میں سینٹر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ تھا انہوں نے اپنے دورے حکومت میں اپنے کاروبار کو پروان چڑھایا اور محکموں کو تباہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اس کے ساتھ ان نے کہا کہ غیر ملکی میں جائدادیں بنانے والے آج عوام کے لیے بات کر رہے ہیں